بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خلیفہ حرم رشید حج کو جاتی ہوئے کوفہ میں چند روز قہرے پھر جب وہاں سے کوچھ کیا تو اس کی شہانہ سواری نہائیت شان و شوقت سے حضرت بحلول دانا مجذوب کے پاس سے گزری حضرت بحلول رحمت اللہ علیہ نے حرم رشید کو دیکھا تو آگے بڑھ کر کہا اے امیر المؤمنین مجھ سے ایک حدیث سنتے جاؤ سنو حضرت عبداللہ عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کو تشریف لے گئے تو مینام آپ کی سواری اس صورت میں گزری کہ آپ ایک اون پر سوارتے اور آپ کے نیچے ایک سادہ سا کی جاوہ تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سواری بغیر کسی دنیاوی دب دبے کے گزری پس اے حرون رشید تم بھی بغیر کسی تکبر و دب دبے کے انتہائی توازو سے گزرو یہ حدیث سن کر حرون رشید رونے لگا کہا اے بحلول کچھ اور عمر بالمعروف کی تلقین کرو بحلول رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے امیر المؤمنین جس شخص کو اللہ نے مال و جمال عطا فرمایا ہو اور وہ شخص مال میں سے فی سبیل اللہ خرچ کرے اور جمال میں عفت قائم رکے تو اللہ تعالی اس کو اپنے مقبولوں میں شامل کر لیتا ہے اور اس پر اپنی رحمت کے دروازے گول دیتا ہے حرون رشید نے کہا احسنتا یا بحلول پھر کہا اے بحلول اگر تم پر کسی کا کچھ کرز ہو تو بتائی تاکہ میں ادا کر دوں اس کے جواب میں حضرت بحلول رحمت اللہ علیہ نے کہا بادشاہ قرص قرص کے ساتھ ادا ہو سکتا ہے کیونکہ تم اپنے نفس کے مقروض ہو بہت رہے کہ آپ کے نفس پر جو خدا کا قرص ہے اس کے ادائیگی کے فکر کرو میرے قرص کا فکر نہ کرو حرون رشید نے کہا اچھا آپ کے نام کوئی جاگیر کر دوں تاکہ تمہاری گزر اوقات آسان ہو جائے حضرت بحلول رحمت اللہ علیہ نے اسمان کے جاری مو اٹھایا اور کہا اے امیر المؤمنین میں اور آپ دونوں ہی خدا کے بندے ہیں پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا ایک بندے کو یاد رکھے دوسرے کو فراموش کر دے حضرت بحلول مجذوب صفت بزرگ تھے ایک دن وہ خلیفہ حرون رشید کے پاس آئے وہ ان سے مذہبی کیا کرتے تھے ان سے کہنے لگے بحلول یہ چڑی آپ کو دے رہا ہوں اس کو جو سب سے زیادہ بیوقوف آپ نے آپ سے نظر آئے اس کو دے دینا بس وہ جانے لگے تو چڑی بھی لے لی اور اس کو کہی رکھ دیا پھر بڑے عرصے کے بعد حرون رشید جب سخ بیمار ہوئے تو وہ چڑی لے کر ان کے عیادت کے لئے گئے اور سلام کے بعد پوچھا امیر المؤمنین کیا حال ہے فرمایا کیا پوچھتے ہو لمبا سفر ہے حضرت بحلول نے پوچھا کہا کا سفر ہے فرمایا آخرت کا سفر ہے پوچھا پھر واپس کب ہوگی کہنے لگے بلا اس سفر سے کوئی واپس ہوا ہے تو حضرت بحلول نے پوچھا تو آپ نے کتنے حفاظتی دستے آگے روانہ کیے ہیں فرمایا اس سفر میں کوئی ساتھ نہیں جاتا خالی ہاتھ جا رہا ہوں اس پر حضرت بحلول نے وہ چھڑی حارون رشید کو پیش کرتے ہوئے فرمایا آپ کی یہ امانت ہے مجھے آپ کے سوا کوئی زیادہ بیوقوف نظر نہیں آتا آپ جب چھوٹے سفر پرتے تو کئی دن پہلے تیاریاں ہوتی تھی حفاظتی دستے آگے چلتے اور اتنی لمبے سفر میں کوئی تیاری نہیں کی یہ سننا تھا کہ حارون رشید رو پڑے اور کہنے لگے ہم آپ کو دیوانا سمجھتے تھے مگر آپ جیسا دانا نہیں ہے